بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیٹس ٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹیک ٹاکھ ہوں گے خیریت سے ہوں گے موج مستیوں میں ہوں گے انشاءاللہ آج سے ہم چیپٹر نمبر ٹین یا یونٹ نمبر ٹین ایسیڈ بیسز انسال سٹارٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کا توڑا تھا بیسک انٹروڈاکشن پڑھ لیں گے کہ ایسیڈ بیسز انسال بیسکلی کہتے کسے ہیں اور یہ ہمارے اردگیت انورمنٹ میں کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیپٹر میں کون کون سے ٹاپکس پڑھنے والے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے کون کون سے کونسیپٹس کلیر ہونے والے ہیں اس چیپٹر میں وہ سب ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی پڑھنے والے ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد سٹوڈنٹس کس ٹائپ کے پروبلم سورف کر سکیں گے یعنی سٹوڈنٹس کس طرح کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے سو آتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کیے ہوئے ہمیں پتہ ہے آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمت ہے اس لئے اسے ضائع نہیں کریں گے اور اس کے بیسک انٹرڈکشن کی طرف آتے ہیں ایسیڈز بیسز اینڈ سارس بیسکلی ایسیڈز کہتے کسے ہیں اس کی اگر ہم جنرل ڈیفینیشن کریں نا سپوز ایک ایچ سیل ہمارے پاس ایچ سیل کیا کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایچ پلس ایچ سیل ماینس آئین بنا سکتا ہے سو یہ جو ایچ پلس آئین ہے اس بیسکلی اپروٹون سو ایچس ہمارے پاس وہ سپیشیز ہوتے ہیں دیٹ کین ڈونیٹ اپروٹون اچھا جو ایچس ہوتے ہیں دی آر بیسکلی سور ان تیسٹ یہ تھوڑے ترش ہوتے ہیں تیسٹ میں اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ ایسٹ ہمارے اردگرد موجود کہاں پہ ہے تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے تو اس سوال کا جواب بھی دوں گا اور آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کیونکہ آپ بہت ذہین لوگ ہو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ ہمارے اردگرد ایسٹ کہاں پہ موجود ہیں تو دیکھیں یہ ایسٹ ہمارے پاس اینیملز میں پلانٹس میں پلانٹس کے فروٹس میں موجود ہوتے ہیں کس طرح سمجھاتا ہوں کسے دیکھیں جو ہمارے پاس کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں جو فپسی وغیرہ ہو گئی تو ان میں ہمارے پاس کاربونک ایسٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے پاس انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی ہمارے پاس فورمک ایسٹ پایا جاتا ہے جو سور ملک ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جو سیب اور مشپاتیاں وغیرہ ہیں ان میں ہمارے پاس ملک ایسٹ پایا جاتا ہے جو گریپس وغیرہ ہیں ان میں ہمارے پاس ٹاٹارک ایسٹ پایا جاتا ہے جو سٹرس فیملی ہے جو سٹرس فروٹس ہیں سچ از اورنجز این لیمنز ان میں ہمارے پاس سٹرک ایسٹ پایا جاتا ہے تو یہ ایسٹس ہمارے پاس ہمارے اردگرد جو فروٹس وغیرہ ہیں جو جس کا سور مطلب ترش سا ٹیس ہوتا ہے ان میں ہمارے پاس یہ ایسٹس پایا جاتے ہیں فروٹس کی بھی میں نے آپ کو اگزمپل دی انسیکٹس میں ہمارے پاس فارمک ایسٹ پائے جاتا ہے اور جو ملک ہوتا ہے ان میں ہمارے پاس لیکٹک ایسٹ پائے جاتا ہے سو بیسیکلی ایسٹس ہمارے اردگید انوارمنٹ میں کافی اہم رول پلے کرتا ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ بیسس کیا ہے اور یہ کیا بلا ہے تو دیکھیں بیسس اگر اس کی ہم جنرل ڈیفنیشن کریں کہ بیسس کی جنرل ڈیفنیشن کیا ہوگی بیسس بیسیکلی ہمارے پاس وہ سپیشیز ہوتے ہیں that can accept a proton جو proton accept کر سکتے ہیں for example ammonia ammonia is an example of base یہ ہمارے پاس proton accept کر کے کیا بنا رہا ہے یہ اپنا لون پیر اس proton کو ڈونیٹ کر لے گا اور ہمارے پاس NH4 plus بنا لے گا سو امونیا نے proton accept کیا so ammonia is acting as base دیکھیں پھر acid اور base کے concepts کی different theories ہیں وہ ہم بیسیکلی chapter میں پڑھنے والے ہیں تو یہ ہم تھوڑا سا جنرل introduction پڑھ رہے ہیں اس chapter کا بیسس ہمارے پاس بیسیکلی وہ سپیشیز ہوتے ہیں that can accept a proton اب بیسس ہمارے پاس کہاں پہ پائے جاتے ہیں what is base and what is the purpose of base دیکھیں آپ جو صبح اٹھ کے toothbrush کرتے ہو آپ سابون سے اپنا ہاتھ دوتے ہو تو یہ جو سابون ہے یہ بیسیکلی basis سے بنا ہوتا ہے sodium hydroxide جارت تر اس میں use ہوا ہوتا ہے جو آپ toothbrush وغیرہ use کرتے ہیں جو tooth face ہوتا ہے tooth face جو جاگ بناتا ہے تو یہ جو cleaning purposes کے لیے اپنے دانتوں کو clean کرنے کے لیے جو tooth face use کرتے ہو وہ بھی ہمارے پاس bases میں آتا ہے میں نے آپ کو امونیا کی example دی NH3 یہ ہمارے پاس cleaning purposes کے لیے cleaning purposes کے لیے use ہوتا ہے sodium hydroxide is another type of base sodium hydroxide basically ہمارے پاس paper industries میں majorly use ہوتا ہے یہ ہمارے پاس soaps میں use ہوتا ہے یہ ہمارے پاس detergents میں use ہوتا ہے so basically جو ہمارے اردگرد جو soaps وغیرہ ہیں جو different cleaning materials ہیں ان میں زیادہ تر ہمارے پاس base present ہوتا ہے soap میں ہمارے پاس base present ہوتا ہے tooth face پہ ہمارے پاس base present ہوتا ہے جو laundry وغیرہ جو cleaning purposes کے لیے جو چیزیں use ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس آمونیا وغیرہ use ہوتا ہے so base بھی ہمارے اردگرد چیزوں میں موجود ہے and it is basically used for cleaning purpose اب salt کیا بلا ہے what is salt salt دیکھیں acid base ہمارے پہ acid ہمارے پاس base کے ساتھ react کر لیتے ہیں ہمارے پاس salt بنا لیتے ہیں and water اچھا تو یہ جو salt بن رہا ہے یہ ہمارے پاس acid اور base کے reaction سے بن رہا ہے آپ کو میں نے یہاں پہ NaOH ایک base لیا میں نے یہاں پہ NaOH اور HCl میں نے یہاں پہ ایک acid کی example دی HCN اچھا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ react کر کے NaCl بن رہا لیں گے in H2O تو یہ جو NaCl ہے this is basically salt and this is water so acid acid نے base کے ساتھ react کیا ہمارے پاس بنا لیا salt and water اچھا اب salt ہمارے پاس کہاں کہاں پہ use ہوتا ہے salt ہمارے اردیر کہاں پہ موجود ہے تو دیکھیں جو sodium chloride جیسے ہم common salt بھی کہتے یہ ہمارے پاس جو گھروں میں ہم نمک use کرتے ہیں کھانے وغیرہ میں روٹیوں میں یہ ہمارے پاس basically it is sodium chloride جو sodium carbonates ہیں in A2CO3 یہ use ہوتے ہیں ہمارے پاس لاؤنڈری پرپسس کے لیے ہم جب کپڑے وغیرہ دوتے ہیں ان میں یہ salt use ہوتا ہے یہ water کے softness کے لیے use ہوتا ہے تاکہ water آسانی سے جاگ بنا سکے so this was the general introduction of acids bases in salts general introduction میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ acid کسے کہتے ہیں bases کسے کہتے ہیں salts کسے کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کہاں کہاں پہ اردگرد environment میں پائی جاتی ہیں اچھا اب آتے ہیں ان topics کی طرف جو ہم اس chapter میں cover کرنے والے اس میں ہم پڑھنے والے ہیں concepts of acids and bases ہم ان میں جو آپ کے book میں دیا گیا ہیں وہ 3 concepts ہیں so ان تینوں concepts of acids and bases کی تینوں concepts ہیں اس سے related آپ کے سارے concepts میں کلیئر کرواؤں گا آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا گیرنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں بس آپ سبسکرائب کر لو اچھا types of acids and bases پڑھیں گے مطلب monoprotect asset کسے کہتے ہیں پولی پروٹک asset کسے کہتے ہیں strong assets کی criteria کی weak assets کی criteria کی کی criteria کی what is self ionization of water water کی auto ionization and self ionization water کی کس طرح ہوتی ہے یہ بھی ہم اس chapter میں پڑھنے والے ہیں پڑھنے والے pH and PO H scale مطلب ہمیں اس scale سے ہم کسی solution کو acid base یا neutral کس طرح کہہ سکتے ہیں اس کے اپنی کچھ criteria ہیں یہ ہم detail سے پڑھنے والے pH and pH scale اگر آپ اس کو سمجھ پاؤ تو پھر آپ آسانی سے اگر آپ solution کی pH and pH values دی گئی ہیں تو آپ solution کو آسانی سے کہہ سکتے ہو یہ جو pH and pH scale ہے اس کے مطابق آپ solution کو neutral کہہ سکتے ہو acidic کہہ سکتے ہو یا basic کہہ سکتے ہو آپ pH and pH values کو دیکھنا ہوگا پھر آپ کو pH and pH values اس pH and pH scale کے ساتھ compare کرنا ہوگا اور اس کی بدولت آپ کو جو solution ہے آپ اس acidic neutral یا basic کہہ سکتے ہو ہم پڑھیں گے neutralization reactions neutralization reactions کس طرح ہوتے ہیں neutralization reactions کو کس طرح ہم balance کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اس chapter میں پڑھنے والے ہیں سالٹ کے سالٹ کسے کہتے ہیں how سالٹ are prepared preparation of سالٹ ہم پڑھیں types of starts ہم پڑھیں and uses of starts ہم اس chapter میں پڑھنے والے ہیں بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ subscribe button دھوا دو باقی اس chapter کے جو سارے concepts ہیں وہ ہم clear کروائیں گے بس صرف آپ سب subscribe button دھوا آئے کیا کہتے اسے پتیلہ دے کے مارو دیچ کی دے کے مارو بالٹی دے کے مارو بس کچھ کر لو و subscribe و button دھوا دو باقی ہستے رہیں مسکراتے نہیں دلوں کا خیال رکھیں خوش ہونٹے اللہ حافظ